آئیں گے اور گلیوں میں قصدن بٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے نام آپ کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آپ کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی لیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جل میں لپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آگر الحمدللہ متفاق الحمدللہ متفاق فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا سبحان ربک رب العزت عما یسفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سل على سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم سل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم رشاد باری تعالی ہے فی قلوبہم مرضن ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ دل کے مرض کا تذکرہ فرما رہے ہیں کیا یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے قرآن میں جس دل کے مرض کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ دل کا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بلکہ قرآن میں جس دل کے مرض کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے نیک آمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ فی جسد بنی آدم لمزغا کہ بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ لوتھڑا سورتا ہے پورے جسم کے آمال سور جاتے ہیں اور جب وہ لوتھڑا بگڑتا ہے پورے جسم کے آمال بگڑ جاتے ہیں جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے دل سورتا ہے سارے آمال سور جاتے ہیں دل بگڑتا ہے سارے آمال بگڑ جاتے ہیں تو قرآن میں جس دل کا تذکرہ فرمایا وہ ہمارا فزیکل ہارٹ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن والا دل یہ ہمارا سفرچول ہارٹ ہے اللہ تعالیٰ کو اس دل کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے اس لئے قرآن میں بار بار اللہ نے اس دل کا تذکرہ فرمایا ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم مرزن ان کے دلوں میں مرز ہے ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم زیغن ان کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے ایک جگہ فرمایا سم ما قصد قلوبہم پھر ان کے دل سخت ہو گئے ایک جگہ فرمایا بل ران علا قلوبہم بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑ گیا بلکہ ایک جگہ فرمایا ربنا لا تزو قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیجئے تو بار بار قرآن میں اللہ نے دل کا تذکرہ فرمایا اللہ کو انسان کے دل کے ذات ایک سپیشل انٹرسٹ ہے یہ لئے حدیثِ قدسی اللہ فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں ہاں مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں تو یہ دل کا معاملہ اللہ کو اس دل میں بڑی خاص دلچسپی ہے اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کسی کا راج نہ ہو سوائے اللہ کے ہے حضرت چی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ دل کے اندر مرض ہے کیسے پتا چلے میرے دل میں مرض ہے تو یہ جو فیزیکل ہارٹ کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کارڈیالوجس جو کہتے ہیں انہوں نے فیزیکل ہارٹ کی بیماری کی نشانیاں بتائی ہیں آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یہ نشانی ہے یہ ایک سمٹم ہے کہ اس کا دل بیمار ہے اس طرح آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کولیسٹرول کسی کا زیادہ ہے یہ بھی نشانی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے اسی طرح آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کسی کے اگر ہارٹ ریٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ بھی بیماری ہے اور یہ بھی نشانی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے اور اسی طرح آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شورٹنس اف بریتھ ہے سانس لینے میں ذرا اونج نیچ ہو رہے تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ دل بیمار ہے تو آج کے ڈاکٹرز نے اس فیزیکل ہارٹ کے بیمار ہونے کی نشانیاں بیان کی ہیں اسی طرح اس امت کے مشایخ نے یہ جو سپیرچول ہارٹ یہ جو قرآن والا دل ہے اس کے بیمار ہونے کی بھی نشانیاں بتائی ہیں چنانچہ اس دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے فجر میں اٹھنا بوجھ لگتا ہے مسجد جانا بوجھ لگتا ہے قرآن پڑھنا بوجھ لگتا ہے دینی کام کرنا بس بوجھ محسوس ہوتا ہے تو جب عبادت بوجھ لگنے لگے تو یہ نشانی ہے کہ دل بیمار ہے اسی طرح دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے انسان کو کئی مرد بہت پتا بھی ہوتا ہے کہ جی this is not right مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کیا کرے اپنی خواہش کے سامنے مجبور ہوتا ہے غلط کام کر بیٹھتا ہے تو جب انسان گناہ کچھ چھوڑ نہیں پاتا یہ بھی نشانی ہے یہ دل بیمار ہے تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں گھنٹوں انٹرنیٹ کی اوپر بیٹھا رہنا بڑا اچھے لگتا ہے گھنٹوں ووٹس ایپ پہ چیٹ کرتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے گھنٹوں ٹی وی کی سامنے بڑا اچھا لگتا ہے گھنٹوں گپوں کی مجلس لگا کے بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے تو گھنٹوں غفلت والے کام اچھے لگتے ہیں اور پانچ منٹ مسلے پہ بیٹھنا مشکل ہے یہ بھی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے تو دل بیمار ہونے کے ایک نشانی ہے کہ عبادت بوجھ لگتی ہے دل بیمار ہونے کے ایک نشانی یہ ہے دل بیمار ہونے کے ایک نشانی یہ ہے کہ غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے کے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ نصیحت انسان پہ اثر نہیں کرتی کئی مرتبہ انسان نصیحت سنتا بھی ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتا اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نصیحت ہی نہیں اچھے لگتی والد سمجھا رہا ہوتا ہے تو والد نہیں اچھا لگتا استاد سمجھا رہا ہوتا ہے تو استاد نہیں اچھا لگتا دوست سمجھا رہا ہوتا ہے تو دوست نہیں اچھا لگتا میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں تو جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے تو جب انسان نصیت سننے کے لئے تیار نہیں یہ بھی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ اس عمت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اس کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر ان کو کہا حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ سو گئے ہیں حضرت نے پوچھا بھائی کیوں تمہارے دل سو گئے ہیں اس نے کہا حضرت اس لئے سو گئے ہیں کہ آپ ہمیں نصیت کرتے ہیں نا آپ کی نصیت کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا اچھا قرآن اور حدیث کی باتوں کا تیرے دل پر اثر نہیں ہوتا یوں نہ کہہ کہ دل سو گئے ہیں یوں کہہ کہ دل مو گئے ہیں دل مر گئے ہیں تو دل بیمار ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی دل بیمار ہوتا کیسے ہے یہ بھی بڑا سوال ہے مشاہد نے فرمایا کہ دل کے تین دروازے ہیں there are three doors of the heart تین دروازے دل میں کہاں دروازے ہوتے ہیں مشاہد نے فرمایا دل کے تین دروازے ہیں جس کے ذریعے سے دل میں بیماری انٹر ہوتی ہے اور مشاہد نے فرمایا کہ سب سے پہلا دروازہ دل کا جو ہے وہ انسان کی آنکھ ہے اس آنکھ کی وجہ سے یہ دل بیمار ہوتا ہے بھئی آنکھ تو انسان کے سر میں لگی بھی ہوتی ہے اور دل انسان کے سینے میں اس آنکھ کا اس دل کے ساتھ کیا آتا ہے یہ آنکھ اس دل کو بیمار کرتی ہے جی ہاں یہ آنکھ اس دل کو بیمار کرتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غلط نگاہ کا ڈالنا ہے شیطان کے زہری لیتیروں میں سے ایک تیر ہے اور جو شخص اپنے آنکھ کو اس غلط نگاہ ڈالنے سے روک لیتا ہے اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ جس ایمان کی جس مٹھاس ہے اس ایمان کی طاقت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو پتہ چلا کہ انسان غلط دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کم ہو جاتا ہے اور جب انسان غلط نہیں دیکھتا ہے تو ایمان پڑ جاتا ہے آج تو مغربی دنیا جہاں نگاہ غلط ڈالنے پر کوئی پاوندی نہیں ہے وہ بھی اس کی مطرف ہو گئی ہے کہ سوشل سسٹم کا بریک ڈاؤن جو ہے نا وہ اس غلط نگاہ کی وجہ سے ہے چنانچہ ایک بہت بڑا امریکی ریسرچر ہے اس کا نام ہے گرانٹ برینر گرانٹ برینر نے ریسرچ کی جو لوگ آنکھوں سے پہنچ چیزیں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور اس نے ریسرچ کے تین حصے بتایا تین ریسرچ کے حصے ہیں اور پہلا حصہ یہ ہے اس نے کہا کہ جو لوگ اس نے کہا یہ میں نے 2100 قپلز کے اوپر یہ ریسرچ کی ہے کیونکہ وہاں پہ اکثر لوگ شادی نہیں کرتے ہیں بٹ وہ رہتے ہیں ساتھ تو اس نے کہا یہ 21 married قپلز نہیں بٹھ 2100 قپلز ہیں 2100 قپلز پہ میں نے یہ ریسرچ کی کہ جو لوگ قپلز میں سے چاہے ایک پارٹنر یا دونوں پارٹنر اگر یہ فہش چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو اس قپل کے اندر جو جنسی تسکین ہوتی ہے جو آپس میں سیٹسفیکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس نے کہا پہلی ریسرچ یہ ہے کہ جتنے لوگ غلط دیکھیں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا حصہ اس ریسرچ کا اس نے یہ بتایا کہ جتنے لوگ فہش چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں لونلینس بڑھتی جاتی ہے یہ بڑی حران کچھ چیز تھی کہ جی غلط چیزیں دیکھنے کا لونلینس کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر اس نے کہا کہ بڑا کہہ رہ تعلق ہے اور یہ ریسرچ یہ یعنی اس کے اندر جو ریسرچ سیمپل تھا وہ فور تاؤزن پیپل چار ہزار لوگوں پہ ریسرچ کی اس نے اور اس نے کہا کہ یہ چار ہزار لوگوں پہ ریسرچ کی کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو لوگ فہش چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں آخر میں وہ لونلیس لیے رہ جاتے ہیں کہ جب آپس میں سیٹسفیکشن میاں بیوی میں یا کپلز میں نہیں رہتی تو پھر جو ہے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں تو ویسے ہی وہاں پہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور امریکی معاشرے میں کوئی نانا چاچا دادا ساتھ رہتا تھوڑی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ لگے رہے گے اگر بیوی نہیں ہے یا بیوی کے ساتھ شہر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ جتنے زیادہ آپ فہش چیزیں دیکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کے آخری زندگی میں اکیلے رہنے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور تیسری اس نے بہت ہی صاف صاف لئے اور نے کہا کہ انہوں نے دکھا کہ جو لوگ فہش چیزیں دیکھتے ہیں ان کا چانس ڈیوورس کا ڈبل ہے تو آج مغربی دنیا بھی اس بات کا اطراف کرتی ہے خود کہتا ہے کہ the breakdown of the social system is because of the misuse of the eye آنخلت دیکھتی ہے اس لیے سارا social system breakdown ہوا ہے سارا ہمارا family system breakdown ہو گیا ہے یہ اسمریکی research کا کہنا ہے تو آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس غلط نگاہ کے ڈالنا بے برکتی لے کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو سال پہلے قرآن میں فرما لیا قل للمؤمنین یغزو من حبصار ہیم قومن سکو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اللہ کو یہ نگاہ کی حفاظت اتنی پسند حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو غلط دیکھنے کا موقع تھا صرف اللہ کی وجہ سے اس نگاہ نہیں غلط نہیں دیکھتا ہوں اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دل بیماروں نے کہا ایک ذریعہ انسان کی آنکھ ہے یہ آنکھ دل کو بیمار کرتی ہے اور دل بیمار ہونے کا دوسرا ذریعہ انسان کے کان ہیں اس کان کے ذریعے سے بھی یہ دل بیمار ہوتا ہے آپ کہیں گے یار کان کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے کان کا دل کے ساتھ بڑا کہہ رہ تعلق ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیقی کا سننا تمہارے دلوں میں نفاق اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسے بارش میں سبزہ پیدا ہوتا ہے تو کان غلط سنتا ہے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک نیک بادشاہ گزر ہے اس کا نام تھا حارون رشید اور حارون رشید کے بارے میں ہسٹورینز یہ کہتے ہیں سارے مسلمان بھی غیر مسلم ہسٹورینز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر رات سو رکت نفل پڑھنے والا بادشاہ تھا تو اپنے وقت کا یعنی اس وقت میں تو کوئی بڑا نیک بندہ بھی سو رکت نفل نہیں پڑھتا ہوگا یہ ہر رات سو رکت نفل پڑھتا تھا اتنا نیک بادشاہ تھا اور اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا یعنی اس کی جو باشاہت تھی وہ ایشیا کے بھی کچھ ملکوں پہ تھی یورپ کے بھی کچھ ملکوں پہ بھی تھی اور ایفرکہ کے بھی کچھ ملکوں پہ تھی تو اپنے وقت کا بڑا باشاہ تھا مگر ہر رات سو رکت نفل پڑتا تھا علماء یہ فرماتے ہیں کہ سو رکت پڑھنے کے باوجود اتنا نیک نہیں تھا جتنا اس کی بیوی نیک تھی اس کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون تھا اور زبیدہ خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی نیک تھی اور اس کے نیک ہونے کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی کان محفوظ تھا اس کے کان میں کوئی غلط بات نہیں جاتی تھی بادشاہ کا جو محل تھا بہت بڑا تھا اس محل میں زبیدہ خاتون نے ایک سو عورتوں کو نوکری دی دی تھی جو سو کی سو حافظ قرآن تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی محل کے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک صرف قرآن پڑھنا ہے وہ عورت زبیدہ خاتون کہتی تھی کہ میں چاہتی تھی میرے کان میں کوئی اور چیز نہ جائے سوائے اللہ کی قرآن کی اللہ تو علماء کہتے ہیں کہ حالہ کہ سو رکت نفل پڑھنے والا یہ بادشاہ تھا مگر اس کی بیوی اس سے زیادہ نیک تھی پھر بھی سوال تو یہ بیدہ تھا کسی کو کیا بتا کہ کون کس سے زیادہ نیک ہے بادشاہ زیادہ نیک ہے یا اس کی بیوی زیادہ نیک ہے یہ کیسے کوئی جج کر سکتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ جج کرنے کا ایک طریقہ ہے انسان کی دل کی نیکی کا پتہ اس کے دل کی خواہشات سے جلتا ہے اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ بڑا خوش تھا تو اس نے زبیدہ خاتون سے کہا کہ آج بڑا خوش ہوں آج مجھ سے تو جو مانگے گی نہ نہ دینے کیلئے تیار ہوں اس نے کہا بادشاہ سنامہ سوچ لیں بادشاہ نے کہا اللہ کی بندی اتنا بڑا بادشاہ ہوں تو آج سٹرائے کر کے دیکھ لیں میں آج تجھے دینے کے لئے تیار ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو عراق میں دریائے فراد بہتا ہے نا اس میں سے ایک نہر نکالیں اور یہ نہر میدانِ عرفات تک لے جائیں بادشاہ نے کہا کیا ہزاروں میل لمبی ایک نہر تجھے چاہیے بادشاہ سلامت آپ انہیں تو وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گی دینے کے لئے تیار ہے تو بس یہ میری خواہش ہے آپ مجھے یہ بنا کے دیں اس نے کہا ہاں وعدہ تو کیا ہے اللہ کی بندی ہزاروں میل لمبی نہر اس کا تجھے فائدہ کیا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت کئی سالوں سے سوچ رہی تھی کہ یہ ہندوستان کی طرف سے حاجی پیدل حج کرنے کے لئے آتے ہیں اور راستے میں ان کا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے یہ نہر بن جائے گی تو بڑا اچھا ہو جائے گا راستے میں ان کے پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو کئی مرتبہ حاجیوں کے ساتھ جو جانور ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ حاجی خود بھی فوت ہو جاتا ہے تو اگر یہ نہر بن جائے گی تو حاجیوں کے لئے پانی کا انتظام ہو جائے گا اور مجھے ان حاجیوں کی دعائیں مل جائیں گی اللہ کی طرف تو دل کی خواہش کا انسان جب پتہ کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی دل سے کیسا نہیں کہے تو سور کتنا فل پڑھنے والا بادشاہ تھا مگر علماء فرماتا ہے کہ بیوی زبیدہ خاتون زیادہ نیک تھی تو دل بیمار کرنے کا ایک ذریعہ انسان کی آنکھ ہے ایک انسان کے کان ہے اور دل بیمار کرنے کا تیسرا ذریعہ انسان کی زبان ہے یہ جو روز مرہ میں ہم گناہ کرتے ہیں سب سے زیادہ گناہ اس زبان سے کرتے ہیں اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا تو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے اسی زبان سے ہم غصہ کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے غصہ کرنے والے کہ جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے اسی زبان سے ہم قریبی رشتداروں کے ساتھ رشتداریاں توڑتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑا اللہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا اسی زبان سے توڑتے ہیں اسی زبان سے ہم بحث کرتے ہیں اور یہ بحث اس دل کو سب سے زیادہ بیمار کرنے والی چیز ہے اور اسی زبان سے ہم کرتے ہیں کئی مردبہ دوست آپس میں بحث کر رہے ہوتا ہے میہ بیوی کی بحث تو ماشاءاللہ بہت زبردست ایک چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اسی زبان سے ہم کرتے ہیں دوستوں میں آپس میں بحث بڑے چھوٹوں میں آپس میں بحث کئی مرتبہ مسجد میں بیٹھ کے بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں داخلی کی زمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو یہ بحث یہ دل کو سب سے زیادہ مردہ کرنے والی چیز ہے تو دل کے تین دروازہیں ایک انسان کی آنکھ ہے ایک انسان کی کان ہے ایک انسان کی زبان ہے سب جواد تو یہ ہے کہ یہ دل کے بیمار ہونا یہ افورڈبل نہیں ہے دل بیمار ہوتا ہے نہ عبادت میں دل لگتا ہے بس گناہ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے غفلت والی چیزیں کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے نصیت سننے کو بھی دل نہیں کرتا ہے تو اس دل کو زندہ کرنا یہ ضروری ہے اس دل کی بیماری دور کرنا یہ بڑا ضروری ہے تو اب اصل سوال یہ ہے یہ زندہ ہوتا کیسے ہے اس دل کی بیماری دور کیسے ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ دلوں کی شفاء ہے انسان کسی نہ کسی درجہ میں اللہ کو یاد کرتا ہے دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے یہ بڑی ماجیکل سی چیز ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد کوئی لیمٹڈ چیز نہیں ہے جو بہت زیادہ نفلیں بڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے جو قرآن بڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے جو زیادہ استغفار کرتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے جو زیادہ اللہ کے پیارے محبوب پہ درود پڑتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرنا بڑی سپیسپک نہیں بڑی براؤڈ رینج ہے جس طرح سے بھی کرنا چاہیں بس یاد اللہ کو کریں کئی مرتبہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے جیسے اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے مسجد آنا جانا شروع کرتا ہے کچھ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط کام نہیں کروں گا کوئی اس کو فورس نہیں کر رہا ہوتا ہے بس اللہ کی یاد جو ہے وہ دل کو شفا دے دیتی ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ تھا اس نے بہت بڑی مسجد بنائی نیک بادشاہ تھا اس کی اولاد بھی بڑی نیک تھی جب مسجد اپنی کمپلیشن کے بلکل قریب تھی نا تو بیٹی نے والد سے کہا کہ اببہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے میں جا کے نماز پڑھوں والد نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اس نے کہا آپ اگر اپنے وہاں جو سپروائزر ہے نا اس کو کہہ دیں کہ جی سارے لوگ نکل جائیں سارے ورکرز نکل جائیں تو میں جا کے دو چار چھے نفلیں پڑھ کے آ جاؤں تو میں سب سے پہلے اس خوبصورت بڑی مسجد میں نماز پڑھنے والی بن جاؤں اس کے بعد تو پھر عورتیں آنی سکیں گی مسجد میں تو مجھے آپ پہلے اجازت دیں والد بھی خوش ہوا کہ چلو بیٹی یہ شوق پورا کرنا چاہ رہے گا نیک بادشاہ تھا تو اس نے وہاں سپروائزر کو پیغام بھی جوایا کہ جی آج بیٹی آئے گی اور بیٹی دو چار نفلیں چھے نفلیں جتنا بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھے یہاں پہ تو آپ اپنے سارے ورکرز کو کہیے گا کہ جی نکل جائے مسجد میں سے جب تک بیٹی اندر موجود ہے سپروائزر نے بھی اعلان کر دیا کہ جی بادشاہ سلامت کی بیٹی آ رہی ہے تو سارے جو ہے وہ نکل جاؤ سارے نکل گئے اور بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ پہنچ گئی اور بادشاہ کی بیٹی مسجد میں آ کے عبادت کرنا اس نے شروع کر دی عبادت کر رہے ہیں شروع کر رہی تھی تو ایک لڑکا جو ہے نوجوان وہ رہ گیا تھا پیچھے وہ کسی کام میں لگاوا تھا اور سارے نکل گئے اور یہ رہ گیا تو اس کو پھر مسجد میں سے نکلنا پڑا اب جی بھی مسجد میں سے نکل کے جب جا رہا تھا تو اس کی نظر پڑی اس بادشاہ کی بیٹی شہزادی پہ تو شہزادی کو اس نے بڑا گوھر سے دیکھا اور اس کو شہزادی بڑی خوبصورت لگی اور شہزادی سے اس کو فوراں بڑی محبت ہو گئی اس کے دل و دماغ پہ اس کی تصویر چھا گئی نکل تو گیا وہ بار مگر اس کے دماغ پہ بس وہ شہزادی ہی گھوم رہی تھی گھر گیا تو بس اس کو شہزادی ہی یاد آ رہی ہے کوئی اور چیز اس کے ذہن میں آئی نہیں رہی ہے حدیث فاق میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب کشیئن یعما ویسن کسی چیز کی محبت تجھے اندہ اور بہرہ بنا دیتی ہے یہی حال اس کا ہو گیا تھا دو تین دن گزرے تو اس کی والدہ کو محسوس ہوا نہ کام پہ جا رہا ہے نہ کھا پی رہا ہے کر کیا رہا ہے تو اس نے پوچھا کیا ہو گیا ہے تجھے کھا بھی نہیں رہا ہے پی بھی نہیں رہا ہے کام پہ بھی نہیں جا رہا ہے مسئلہ کیا ہے تیرا اس نے والدہ کو کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے محبت ہو گئی ہے اگر اس سے شادی ہوگی تو زندہ رہنے کا مقصد ہے ونہا کوئی اور مقصد نہیں ہے ماں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے تو مسجد کا مزدور بادشاہ کی بیٹی سے تیری کوئی شادی ہو سکتی ہے کوئی اکل کی بھی بات کر اس نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو سکتی تو زندہ رہنے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے ماں نے کہا کیا ہو گیا ہے تجھے ماں نے سوچا بھئی ایک دن بعد خود ہی صحیح ہو جائے گا دو تین دن گزر گئے کچھ کھا پی نہیں رہا ہے تو ماں پھر پریشان ہوئی ماں نے جا کے اسے سیریس ڈائلاؤگ کیا کہ بھئی اب تجھا کیا رہا ہے اس نے کہا تجھا میرا رشتہ لے گئے میں نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اس نے کہا اللہ کے پندے تیرا دماغ سہی ہے بادشاہ نے وہ بیٹی ہمیں دینی ہے کوئی مگر بیٹے کی اس حالت کو دیکھے کہ اب اگر دو دن اور اس تکھانا نہیں کھایا تو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا ماں نے کہا ٹھیک عزیز کے کہنے پر چلے جاتی اور ذلت ہی ملنی ہے نا اور کیا ہونا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ سیدھا ہو جائے اور اس کو جب پتہ چلے کہ بادشاہ نہیں کر رہا ہے تو شکون ہو جائے گا شاید صحیح ہو جائے گا ماں چلے گئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ جا کے کہا بادشاہ سلام میرا بیٹا ہے اس نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی بیٹی کو دیکھا اور وہ اس طرح دیوانہ آپ کی بیٹی کا ہو گیا وہ کہتا ہے میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی شادی کو جوڑ ہی نہیں ہے ہم تو مزدور ہیں آپ ملک کے بادشاہ ہیں تو میرے بیٹے کا آپ کی بیٹی سے شادی بنتی نہیں ہے مگر کیونکہ وہ چھ سات دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تو میں آ گئی ہوں آپ کے پاس مجھے پتہ ہے آپ کا جواب کیا ہے تو آپ کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بی بی میں اپنی بیٹی کے لئے کوئی بہت امیر بندہ نہیں دھوننا چاہ رہا میں اپنی بیٹی کے لئے ایک نیک بندہ دھوننا چاہ رہا ہوں تو تمہارے بیٹے سے کہو کہ یہ جو مسجد بنی ہے اس مسجد میں اگر یہ چالیس راتیں پوری رات عبادت کرے گا اور اتنی یہ کام کر سکتا ہے اتنی نیکی اگر اس میں ہے تو میں اپنی بیٹی دینے کے لئے تیار ہوں وہ عورت حیران ہو گئی کہ اچھا آپ اپنی بیٹی کا میرے بیٹے سے کر دیں گے اگر وہ چالیس راتیں اس مسجد میں عشاء سے لے کے فجر تک عبادت کرے گا بادشاہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے ماں حیران بھی دی خوش بھی دی جا کے اس کو کہا کہ بیٹا بادشاہ نے رشتہ قبول کر لیا ہے بزرگی شرط ہے کہ تُو چالیس راتیں عشاء سے لے کے فجر تک تُو نے اسی مسجد میں عبادت کرنی ہے وہ بھی بڑا خوش ہوگی اور اس نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نہ دو کے وضو کر کے اور عشاء کی نماز سے پہلے ہی مسجد پہنچ گیا کہ آج رات فل عبادت ہے اور پوری اس نے کہا کہ سچائی کے ساتھ عبادت کروں گا کوئی اس میں کمی بیشی نہیں چھوڑوں گا پوری رات اس میں نفلیں بھی پڑھ رہا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے تسبیحات بھی کر رہا ہے خوب اللہ اللہ کی اس نے فجر تک فجر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آیا اگلے دن پھر ایسا کیا تین چار دن ہو گئے دس دن ہو گئے بیس دن ہو گئے بلکل روٹین یہی تھی اور اس میں ذرا کمی نہیں لا رہا تھا عشاء سے لے کے فجر تک پوری عبادت کا پروگرام چل رہا ہے دس دن بیس دن تیس دن چالیس دن پچاس دن ہو گئے ساٹھ دن ہو گئے ستر دن ہو گئے اسی دن ہو گئے بادشاہ کا پیغام آیا کہ چالیس دن بعد بیٹی میں نے دینی تھی اس کو اب اسی دن ہو گئے یہ آنے رہا میرے پاس تو اس کو پیغام بجوایا کہ جی چالیس دن عبادت کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کیا بیٹی سے شادی نہیں کرنی اس نے بادشاہ کو پیغام بجوایا کہ جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اب دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کی عبادت سے پیچھے ہٹوں اس اللہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے آپ کی بیٹی کے لیے اب اس دل میں جگہ نہیں ہے اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے سے معذرت کرتا ہوں تو یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ دل کو شفا دیتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ شفا القلوب اللہ کی یاد یہ دلوں کی شفا ہے تو ایک طریقہ اس دل کو زندہ کرنے کا اس دل کی بیماری دور کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنے کی کوئی ترطیب رکھے اگر کئی مرتبہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے طبیت نہیں بنی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی اور طریقہ ہے کہ یہ میرا دل زندہ ہو جائے تو مشاہد نے ایک اور طریقہ بتایا اور وہ کئی مرتبہ اس سے بہت زیادہ آسان طریقہ اور کئی مرتبہ اس سے بہت زیادہ افیکٹیف طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے نیک لوگوں کے پاس آنا جانا رکھے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے بڑی سٹرانگ بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی جیسے اس کے دوست ہوں گے نا بس وہ ویسا ہی ہوگا اس کا دین ویسا ہی ہوگا تو اگر خود بہت زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہے بہت زیادہ نیک بھی نہیں ہے اگر دوست سارے نیک ہیں سمجھ لیں کہ اس کا دین وی ہے جو ان دوستوں کا ہے اور اگر بہت دیندار بھی ہے اور دوست سارے برے ہیں تو ایونچلی اس نے بھی برا ہوئی جانا ہے جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر تو آوگ ایک روز کپڑے بسا کر جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر تو آوگ ایک روز کپڑے جلا کر تو جہاں نیک ہی ہوتی ہے انسان وہاں لگتا ہے تو نیک بن جاتا ہے تو ایک طریقہ تو اس دل کو زندہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان کسرت سے اللہ کو یاد کرے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے ایک آخری طریقہ اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دل کو دھو دے اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لئے دل ہی کو دھو دے دل کیسے دھولتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ وحیب جی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پانی تو یہاں جاتا نہیں اس دل کو کیسے دھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے ابراہیم یہ دل جو ہے یہ پانی سے نہیں دھلتا یہ دل جو ہے ندامت کے نکلے ہوئے آسووں سے دھلتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے یہ دل دھل جاتا ہے حدیث افاق کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا تو گناہ ایک ہوں گناہ دو ہوں گناہ دس ہزاروں گناہ اربوں ہوں اللہ کی رحمت کے سامنے گناہ کچھ نہیں ہے انسان ایک توبہ کرتا ہے مگر ایک سنسیر توبہ ہونے چاہیے کہ دل میں واقعی کچھ نہ کچھ شرم ساری ہو گیا نہ غلط کر بیٹھا بس انسان نے دل میں یہ کہا اور اللہ نے سارے گناہوں کو صاف کر دیا یونیورسٹی کے سٹورنٹس کئی مرتبہ کہتے ہیں جی how is this possible پندرہ بیس سال سے تنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں ایک منٹ کی توبہ کروں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک منٹ کی بھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دل میں ہی اللہ سے کہو گے نا کہ I should not have done this اس کہنے پہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اَنَّدْمُ تَوْبَةٌ دِل کی ندامتی توبہ ہے تو کئی مرتبہ انسان دل میں تندامت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹی ٹیبلٹس یہ چھوٹے چھوٹے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں اس میں بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں میکا بائٹس اور گیگا بائٹس اور اب ٹیرابائٹس آ گئے ہیں یعنی اتنی بڑی فائلز ہوتی ہیں کہ اگر ان کا پرنٹ آؤٹ نکالیں تو بڑے بڑے گھر بن جائیں گے بڑے بڑے گھر بھر جائیں گے اتنی بڑی فائلز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں ساری فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح انسانوں کی بڑی بڑی گناہوں کی فائلز ہوتی ہیں انسان ایک توبہ کا بٹن دبا دا ہے ساری فائلز اللہ تعالی بڑی گھر جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نہ صرف گناہت سے توبہ کرنے والے کو معاف فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ توبہ کرنے والے کے لیے ایک اور اعلان بھی کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں بھئی یہ محبت تو اس کے لیے ہوتی نا جو پوری رات تحجد پڑھتا ہے تو دین میں وقت لگاتا ہے تو یہ سارے کام کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں یہ محبت اس کے لیے بھی ہے جو گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے آکے توبہ کرتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کا اعلان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ واقعہ سنا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سات مرتبہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا امیر آدمی تھا اس کا نام تھا الکفل اور الکفل جو تھا وہ اپنی بدکاری کی وجہ سے بڑا مشہور تھا بہت امیر تھا ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ وقت گزارتا تھا لوگ بھی جانتے تھے ایک دن اپنے گھر کے باہر دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے تو گیا اس کے پاس کیا میرے ساتھ رات گزارے گی وہ اس نے کہا ہاں گزاروں گی کتنے پیسے لے گی اس نے کہا ساٹھ دینار لیں گی ساٹھ دینار بہت بڑی رقم تھی دینار اس زمانے میں ایک گولڈ کوئن کو کہتے تھے ساٹھ دینار وہ آنگ رہی تھے مگر اتنا امیر تھا ساٹھ دینار نکال کے دے دیئے کہ کل رات آ جانا اگلی رات وہ آئی اور آ کر بیٹھتی اس نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے تو حیران ہو انہوں نے کہا زندگی میں کبھی کوئی عورت یہاں ایسی نہیں آئی کہ رو رہی ہو انہوں نے کہا رو کیوں رہی ہے میں نے تجھے پیسے پورے نہیں دیئے انہوں نے کہا جی پیسے تو پورے دیئے ہیں رو اس لئے رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ کیا نہیں ہے پیسوں کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ آج جسم بیچنا پڑھ رہا ہے یہ کہہ کے پھر رونے لگ گئی اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو تھوڑی چی غلط قسم کی اوقات یہاں کے لئے آگئی ہے روتے روتے کہتی ہے کہ میرے مالک نے زندگی بار مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آج میرا مالک مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا کہ یہ کہہ کے پھر رونے شروع کر دیا اب یہ اور پریشان ہو رہا ہے حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد یہ کہتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کی عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہہ کے یہ پھر رونے لگی ہے اب یہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ آج کہہ رہی ہے زندگی میں کبھی اس نے یہ گناہ نہیں کیا اور کہہ رہی ہے کہ اگر آج میں نے گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کی عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اس نے کہا میرا کیا حال کہ میں نے ہر رات یہ گناہ کیا ہے تو مجھے اللہ کی عذاب سے کون بچائے گا پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے اس عورت سے کہا کہ اچھا چلی جاؤں میں تجھ سے یہ غلط کام بھی نہیں کرتا یہ ساٹھ دینار بھی رکھ لے یہ اٹھ گئی اور اٹھ کے جانے لگی ابھی دروازے پہ ہی تھی تو اس نے کہا کہ میری ایک بات اور بھی سنتی بھی جاؤ کہ میں نے بھی آج سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا یہ غلط کام ہے وہ عورت چلی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ القفل اسی رات فوت ہو گیا اب لوگ جانتے تھے کسی نے کہا جی زانی فوت ہو گیا کسی نے کہا بدکار فوت ہو گیا کسی نے کہا گناہ کار فوت ہو گیا کسی نے تو کہا اچھا ہوا فوت ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی یہ گناہ کرتا رہا آخری رات اس نے توبہ کی اس آخری رات کی توبہ کو بھی اللہ نے اتنا قبول کیا کہ نہ صرف اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ کو یہ بسند بھی نہیں آئے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کیوں کر رہے ہیں چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے دروازے پر لکھ دیا ان لوگوں کے لئے جو اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اللہ نے لکھا غفر اللہ للکفل اللہ نے اس الکفل کی مغفرت فرما دی ہے اللہ اکبر کہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں اور توبہ کرنے کے لئے ان راتوں سے زیادہ بہتر راتیں نہیں ہیں کہ رمضان کی مبارک راتیں اور آج تو ماشاءاللہ ہم ختم قرآن کی رات پہ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور جنہوں نے اس مبارک کلام کو سنا تراوی میں ان کے سننے کو بھی قبول فرمائے اور جتنے لوگ یہاں ماشاءاللہ آج دعا کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے سب عزرات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے تھوڑی دیر کے لئے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں آنکھوں کو بند کر لیں ہماؤں ہمس والا دل بدل دے ہماؤں ہمس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کرم فرما خدا یا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بستنی ہے تمنہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو تیرا سامنا ہو روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے ہوا اور ہر سے والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العالی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تخفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہما کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاہوں سے در گزر فرمائے ہمارے عہبوں کی پردہ پوشی فرمائے اللہ برے دن سے محفوظ فرمائے اللہ بری رات سے محفوظ فرمائے میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرمائے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرمائے میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرمائے اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرمائے میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے اللہ عزت ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرمائے اللہ دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرمائے تیرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تیرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں اللہ کبھی شیطان غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے ہے اللہ ہمارے لئے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا اللہ آپ کے لئے گناہ چھڑوانا آسان ہے میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے گناہگاری میں کب تک عمر کاتوں گناہگاری میں کب تک عمر کاتوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے میرے مالک آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں میرے مالک ان مبارک راتوں میں اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرمائے اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھپکے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے عربوں کھربوں ہے میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اے اللہ اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آکے بیٹھ گیا ہوں اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما لا سجدے کا سرور نصیب فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایا عطا فرما لا جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں لا ان کی پریشانیوں کو دور فرما لا جو گھر بار کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو دور فرما لا جو کامکارو بار کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما لا جو اولاد کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما لا اولاد کی غموں سے محبوس فرما لا اولاد کی دکھوں سے محبوس فرما لا ہماری اولادیں کئی مرتبہ ہم سے دور چلے جاتی ہیں لا کبھی پڑھنے کے غرص سے دور جاتی ہیں کبھی کام کاش کے غرص سے دور جاتی ہیں اے لا ہم تو ان سے دور ہوتے ہیں لا آپ قریب ہوتے ہیں لا اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما لا اولادوں کے آمال کی حفاظت فرما لا جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما لا اٹکے وے کاموں کا ہونا آسان فرما لا الجے وے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اے اللہ رحمت کا مام نہ فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری دعاوں کو رد نہ فرما اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں اے میرے مالک ہم آپ کو ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما پروردگارِ عالم تیرا ہی ہے سہارا پروردگارِ عالم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا اللہ اپنے در سے دور نہ فرما اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اللہ ان سب کو ان دعاوں میں شامل فرما اللہ جو دور بیٹھے ان دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے بھی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما میرے مالک ہمارے جن صاحب نے جن ساتھیوں نے قرآن پاک یہاں پڑھا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما اللہ جنہوں نے سنا ان کی سننے کو قبول فرما اللہ جنہوں نے یہاں پہ اس قرآن کی ختم پر اللہ جو دعا کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمتِ برکتِ نازل فرما اللہ گھر کے ہر ہر فرد کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما میرے مالک اپنی رحمت کا مام لفرما اللہ ہمارے ساتھیوں نے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا اللہ ان کی علم و عمل میں برکتِ اطا فرما اللہ ان کی صحت میں برکتِ اطا فرما اللہ رزق میں برکتِ اطا فرما اللہ وقت میں برکتِ اطا فرما اللہ قدم قدم برکتِ شاملِ حال فرما اللہ اپنی رحمت کا سایہ اطا فرما اللہ ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما اے میرے مالک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارب اشتدار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے پوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دے اپنے قرب کے آلہ درجات نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تم لینا انکا انتا التباب الرحیم صل اللہ تعالیٰ لا حبیبہ سیدنا محمد وعلا آلہی و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمی عزاق اللہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے ہر جمعیرات کو